میں محمد عبداللہ چھتوال بول رہا ہوں سٹیٹ پریزنٹ لیشنل یوز پارٹی جمہور اینڈ کشمی یہ جو منصفلٹی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کال آج کال تو شام کے بعد تو گھر سے باہر نکلنا بچوں کا یا کسی کا بھی نکلنا ناغوار ہو گیا ہے کیونکہ آج اتنے کتے منصفلٹی کی طرف سے جا کوئی سرکار نے کئی بار بولا کہ کتو کو ہم پکڑ کے سیٹی سے باہر ڈالیں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو منصفل کمشنر صاحب اپنے سری نگر ہیں اس چیز پہ کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں کل بچھلے پانچ سال سے خاص کار سری نگر شہر میں یا انتناگ یا بارہ مولا یا کپڑا جو بھی منصفل ایریا ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ منصفلٹی دپارٹمنٹ کی طرف سے کتوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے جبکہ منصفل کمشنر صاحب نے پہلے بھی بولا تھا تاکہ جو بفضل کتے سیٹی میں گھومتے ہیں ان کو ان کے خلاف ہم کاروائی کریں گے جیسے کہ کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک معصوم بچے کو کتوں نے سری نگر میں جو زخم کیا تھا پھر وہ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بچارہ مارا گیا ہے اس طرح میں ریاستی انتظامیاں خاص کار گورنر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ ایک تو ان کے خاندان کو ریابلیٹیشن ریلیف کے طاعت ریلیف دیا جائے اور منصفل کارپریشن جو سری نگر ہے ان کو اس چیز پہ خلاف کاروائی کی جائے یہ تو ناکامیابی ہے منصفل کارپریشن کی یا کمشنر منصفل ٹی کے کے جو ایسے یہ بولتے ہیں کچھ لیکن کرتے کچھ ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ پورے ہندستان میں جو مسلمان لوگوں کے ساتھ بید باؤ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے جو بھرکے ہیں آج پرسو یہ واقعہ جمہو کشمیر میں بھی نینمو ہوا کہ جہاں پہ جو کالج میں لڑکیوں کو بھرکہ لگا کے اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے یہ چیز ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک سہتولی ماں کا سلوک کر رہے ہیں جو مطلب ریلیجن بیسک پہ جمہو کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ستایا جا رہا ہے پہلے جو پورے ہندستان میں ایسا کیا جا رہا تھا اب جمہو کشمیر میں بھی کیا جا رہا ہے اس چیز کو لے کے ہم وزیر آزم جو پرمیشن صاحب ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں اور گورنر انتظامیہ سے کہ نفرت کی آگ کو ہوا نہ دی جائے ایسا نہ کیا جائے کہ جو بھرکہ ہے وہ شرع کی تو اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو پہننے کا حق ہے تو ذات پات اور رنگ نسل اور مذہب کی لڑائی نہ لڑی جائے اس چیز پہ ہم ریاستی انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان ایسے قانون کو نظر انداز کیا جائے اور جمہو کشمیر میں ایسے قانون نہ لگائے جائے جس سے یہاں پہ نفرت بڑھ گئے